ایک صرف مہنگائی کے ستائے عوام تو دوسری طرف اشائق و رنوش کے مہنگے دام لیسن سات سو پچاس، ادرک سات سو، پیاس دو سو بیس، ٹیماتھر چودہ روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے کریلے چار سو پچاس، شمنہ مش دو سو، اروی اور مٹھر دو سو بیس روپے فی کلو تک بکنے لگے کیلہ درجہ اول دو سو، درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب جبکہ ناربتانہ نو سو پچاس، انگور سات سو، سیب چار سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے مہنگائی کے ستائے عوام تو دوسری طرف اشائق و رنوش کے مہنگے دام لیسن سات سو پچاس، ادرک سات سو، پیاس دو سو بیس، ٹیماتھر ایک سو چالیس روپے فی کلو تک فروخت کیلہ چار سو پچاس، شملہ مش دو سو، اروی اور مٹر دو سو بیس روپے فی کلو تک پکنے لگے کیلہ درجہ اول دو سو، درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیاب ہونے لگے جبکہ ناربتانہ نو سو پچاس، انگور سات سو، سیب چار سو روپے فی کلو تک فروخت تفصیلہ جانے کے لیے بات کریں گے، عبدالقادر سے جی بتائیے بلکل آج جو مارکٹ کمیتری سوز مینڈی کی جانے سے سرکاری نتنا میں جاری کیے گئے ہیں اس میں نو سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں میں سوز میج پانچ روپے مینگی کر کے ایک سو پندنہ روپے فی کلو تک سوز میج کی فروخت کی جاری ہے دیگر موسمی سبزیوں میں لیگن چار روپے اضافے کے بعد باون روپے مین کر رکے گیا ہی لیکن مارکٹ میں صل فی کلو تک فروخت کی جاری ہے کھی وافی دو روپے بڑھا کر پیانی تیس خوبے کر رکھ گیا جائے لیکن فروخت پچاس روپے فی کلو تک کیا جاری ہے کرلے دس خوبے قیادر سے بے دو سو پچیس روپے میکر رکے لیکن مارکٹ میں کرلے جو ہیں چار سو بچاس روپے فی کلو تک فروخت کیا جاری ہے دوبندہ کے برحاب فروخت زندگر پانچ روپے مہنگہ کر کے پانٹالیس خوبہ رکے لیکن سرکاری ریلیس میں آج مقرد کی گئے لیکن مارکٹ میں دو سو دیس روپے فی کلو تک بھردی کی فروغ کی جاری گا مٹر دس روپے مہنگے کر کے ایک سو ساٹھ روپے مقرد کی گئے لیکن مارکٹ میں مٹر دی دو سو دیس روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہے ہیں گاجر دیسی دو روپے مہنگی کر کے پینتالیس روپے مقرد کی گئے لیکن مارکٹ میں گاجر دیسی ساٹھ روپے فی کلو تک فروغ کیا رہی ہے گیا قدو پانچ روپے مہنگا کر کے سو روپے سرکاری ریلیس میں مقرک کیا گیا لیکن مارکٹ میں گیا قدو ایک سو پچاس روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے پھلوں کی جو ریلیس جاری کی گئی اس میں ایک پھل مہنگا کیا گیا جبکہ دیگر پھل بھی سرکاری مہنگ اداموں کے برہ کمہنگے داموں فروغ کیا جا رہا ہے سیپ کالا کولو دو سو سی روپے سرکاری ریلس میں ہے لیکن مارکٹ میں چار سو روپے فی کلو تک فروگ کیا جا رہا ہے اکیلہ درجہ اول ایک سو پچھ پنچے برہ دو سو روپے فی درجن تک فروگ کیا جا رہا ہے انار بدانہ چھ سو دس کے برہ دو سو پچاس روپے فی کلو تک امروز ایک سو پینکس کے برہ دو سو روپے فی کلو جبکہ کلو کی قیمت میں آج پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا اور ایک سو ساٹھ روپے درجن سرکاری ریلس میں مقرد کیا گیا لیکن مارکٹ میں کلو جو ہے تین سو روپے فی درجن تک فروگ کیا جا رہا ہے ایسی طرح دگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں کے براغ مارکٹ میں مہنگی داموں فروگ کی جا رہی ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریلس میں قیمتوں میں اضافہ کے باوجود ریلسوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ کے دن بہ دن قیمتیں جو ہیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ آٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے مہنگائی آٹ آف کنٹرول ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ